مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی زندگی کے نشے بوفراز بھٹو کی پھانسی کے بعد پارٹی کیسے سمحالی الزیمر کا شکار کیسے ہوئی تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کے سابق وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کی اہلیہ سابق وزیراعظم شہید بنظیر بھٹو کی والدہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے خوشتامن سابق خاتون اول مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کا انتقال تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کو بیاسی سال کی عمر میں ہوا تھا پاکستان کے سابق خاتون اول نے ملک میں جمہوریت کے قیام کے لیے بے پناہ جدو جہد کی اور قربانیاں دی بیگم نصرت بھٹو تیس مارچ انیس سو انتیس کو ایران کے صوبے اسفہان میں پیدا ہوئیں آٹھ ستمبر انیس سو اکیاون کو زلفکار علی بھٹو سے کراچی میں ان کی شادی ہوئی پانچ جولائے انیس سو ستتر کو جنرل زیاالحق نے جب زلفکار علی بھٹو کی حکومت ختم کی تو بیگم نصرت بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا شوہر کی پھاسی کے بعد بیگم نصرت بھٹو نے پیپلز پارٹی کو منظم کیا اور شعبہ خواتین کی بنیاد رکھی وہ کئی بار رکم قومی سمبلی میں منتخب ہوئیں اور محترمہ بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں سینئر وفاقی وزیر بھی رہیں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو نے جنرل زیاالحق کے طویل مارشل لوگ کے دوران سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری جدجہد کی قیادت کی فوجی آمیر کے ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے قائد عوام زلفکار علی بھٹو نے جیل میں آخری ملاقات کے دوران اپنی اہلیہ بیگم نصرت بھٹو اور اپنی بیٹی بینظیر بھٹو کو مشورہ دیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر چلی جائیں تاکہ آمیر کے ظلم کا نشانہ نہ بن پائیں مگر دونوں بہادر خواتین نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پارٹی کی اس وقت باگ دوار سمحالی جب کوئی اور ریڈر پارٹی کے قیادت کو سمحالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا بیگم نصرت بھٹو نے 1981 میں مارشل لوگ کے خاتمے کے لیے ایم آر ڈی تشکیل دی جس نے مارشل لوگ کے خلاف تاری اخصاص جدو جہد کی اور پی 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 کے کارکنوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستانی تاریخ کی عظیم قربانیہ پیش کی فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے جب پارٹی کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور سریان بازاروں میں کوڑے مارے گئے بیگم نصرت بھٹو نے مظلوم اور تشدد زدہ کارکنوں کے گھر میں جا کر ان کو اہل خانہ سمیت حوصلہ دیا بیگم صاحبہ کا پارٹی کارکنوں کے ساتھ برطاؤ اور رویہ شفیق ماں جیسا تھا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو شہید زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد انیس سو اناسی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی چیو پرسن مقرر کر دیا گیا بیگم صاحبہ کی عمر کا بیشتر حصہ ملک میں جمہوریت کی بحالی اور عوام کی فلاحوں بہبود میں گزرا عوام کے حقوق کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے کی پاداش میں زیان حق کے دور میں قضافی سٹیڈیم میں پولیس کی درندگی کی وجہ سے سر پر لاتھی لگنے سے دماغی توازن اور یاد داشت ہونے کا شکار ہو گئی تھی بعد ازاں وہ الزائمر کا شکار ہوئیں وہ نہ تو کسی کو پہچان سکتی تھی اور نہ ہی بات چیت کر سکتی تھی وہ دس سال اسی حالت میں بینظیر بھٹو کی دبائی رہائشگاہ میں قیام پذیر رہی وہیں ان کا علاج جاری رہا ان کی حالت شدید بگڑ گئی تو انہیں ایک قریبی ایرانی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی نسرت بھٹو نسلین ایرانی کرتی اور معلومات کے مطابق ان کا سلسلہ نصب دنیا کی عظیم مسلمان لیڈر سلاہ الدین ایوبی سے جا ملتا ہے وہ چار بچوں بینظیر بھٹو سنم بھٹو مرتضیٰ بھٹو اور شانعباز بھٹو کی ماں تھی پاکستان کے پہلے فعال وزیر خارجہ کی بیگم ہونے کے ناتے انہوں نے زلفقار علی بھٹو کے ساتھ دنیا بھر کا سفر کیا انہوں نے پارٹی کارکنوں خواتین اور بچوں کے لیے فلاہی خدمات سر انجام دینے پر بین الاقمامی سطح پر ایوارڈ بھی حاصل کیے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج